بسم اللہ الرحمن الرحیم الڈی لائف فینڈ ویلوکس کی جانب سے ایک دفعہ پھر آپ کو پھر شام دیت کرو سندھ کے سلاب کے بارے میں آپ سب کو اس وقت پتا ہے حالت زندگی بہت زیادہ سندھ کے اندر جو ہے اس وقت لوگ تکلیف میں ہیں اور جنگ کی طرف پہنچنا بھی بہت آسان نہیں ہے اس کے لئے بھی بڑی تقدر کرنا پڑتی ہے سکھر سے لے کے کراچی تک میری دوسری ویڈیوز اور لیڈی چینل پر موجود ہیں آپ نے اور لیڈی دیکھ پی ہیں اور لوگ دیکھ رہے ہیں اور اس سے کہتے کچھ ان کو سمجھ جا رہا ہے پانی کے حالت جو ہے نا اس وقت مہن روڈوں کے اوپر ابھی بھی بہت اچھی نہیں ہے اچھا یہ میرا سندھ کا دورہ اس طرف تھا عیدر آباد سے میر پرخواست بدین اور عمر پورٹ کی طرف اور مزید ویڈیوز بھی میں آپ کے ساتھ اپلوڈ کروں گا یہ صرف کل شام کے ٹائم پہ یہ میر پرخواست ہے عیدر آباد سے میر پرخواست جانے والا روڈ ہے یہ دیکھیں اس کے طرف سامنے یہ روڈ کا دونوں ٹریک جو ہیں سرک پانی سے برے ہوئے اور بیشمار جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ چھوٹی گاڑی کا جانا کافی مشکل ہے یہ ویڈیو شیئر کرنے کا مقصد آپ سے صرف یہ کئی جگہ پہ آپ کو جو ہے رونگ سائٹ پہ جانا پڑتا ہے کیونکہ دوسری سائٹ پہ آپ کو نیچے بورڈ نظر ہی نہیں آرہا اور چھوٹی گاڑی جو ہے نا اس وقت یہ یویگو کے اوپر یہ سفر ہو رہا ہے اور آپ دیکھیں اس کے ٹائر انچے ہیں آپ بس میں یا بڑی گاڑی میں تو آپ بڑے آرام سے سفر کر سکتے ہیں لیکن چھوٹی گاڑی جیسے نیران آر ٹو وغیرہ اس طرح کی چھوٹی گاڑی ہیں جو ہیں یہ آپ کو اگر آپ لے کے جائیں گے تو آپ کو تطریف ہو سکتی ہے یہ دیکھئے پانی اس بندے کے پاؤں پانی میں ڈوبے ہوئی ٹانوں تک اور یہ روڈ یہ دونوں سائٹ پہ جو ہے پانی کا آپ نظارہ یہاں سے بیٹھ کر کر سکتے ہیں کتنے ہی گاؤں اور دیات ایسے ہیں جہاں ابھی پانی رک تو گیا ہے لیکن یہ دوب سے ہی سکھے گا اس کی ڈرینیج کا کوئی سسٹم نہیں ہے تو حالت جو ہے نا اس وقت سن کی اور سن کے مقامے لوگوں کی وہ بہت اچھی نہیں ہیں آگے چل کر جو بار بار میں اپنی ویڈیوز میں بتا رہا ہوں خوراک کی قلت کے ان کو سامنا ہوگا کہیں دودھ اتراز کے جو دیات ہیں ان میں جو ہے نا شدید خوراک کی قلت ہے اور ابھی بیماریاں اوڑنے کا خدشہ ہے مختلف انجیوز بہت سارے ادارے لائی کاموں کے اندر مسلوف ہیں اور کر رہے ہیں لیکن آپ یقین کیجئے کہ یہ حالت جو ہے نا یہ سانیاں جو ہے یہ چھوٹا نہیں ہے یہ بہت بڑا سانیا ہے یہ ویڈیو کو دیکھ کر آپ نے آنے کا پروگرام جو ایسی صاحب سے آپ ڈن کریں تاکہ جو ہے نا آپ کے سفر سے دوسروں کو بھی پریشانی نہ ہو اور خاص کا ریلیف والے اداروں کو جو ہے کسی قسم کی تکلیف نہ ہو یہ روڈ پر آپ کو کوئی ٹریفک نظر نہیں آ رہا ہماری ہی گھڑی جا رہی ہے کیونکہ روڈ پر چھوٹے ٹریفک کا جو ہے نا ابھی اتنا آسانی سے جو ہے نا ایسس نہیں ہے یہ ویڈیو آپ کو میں میرپور خاص کی دکھا رہا ہوں میرپور خاص کے روڈ کی مزید ویڈیوز بھی انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو تازہ ترین معلومات ملیں یہ پانی آپ دیکھ رہے ہیں گاڑی کے ٹائر سے نیچے کتنا پانی ہے برحال ہے یہ آج کی تازہ ترین ویڈیو سلاب کو گزرے پچیس دن گزر گئے اور اس وقت جانا آلت روڈوں کی آپ کے سامنے ہے ویڈیو دیکھ کر جو کمیٹس آپ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں ہمارے لئے دعا کیجئے تو ہمیں یاد رکھئے بہت شکریہ اللہ حافظ